بولی ورڈ سے ایک خوفناک خبر سامنے آ رہی ہے گوفی پینٹل کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا گوفی پینٹل کئی دنوں سے بمبئی کے ہسپٹل میں زیرے علاج تھے آخر کار وہ آج رات کو زندگی کی بازی ہار گئے اور دم توڑ گئے اور آج شام چار بجے ان کے اندن سنسکار کر دئیے گئے جب گوفی کی طبیعت بگڑی تو فرید آباد میں تھے تو ان کو فرید آباد کے ایک ہسپٹل میں لائے گیا پھر طبیعت چھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بمبئی کے ہسپٹل میں داخل کیا گیا جہاں وہ کچھ دن رہنے کے بعد دم توڑ گئے کل ہی گوفی کے بھتیجے نے بتایا کہ ان کی طبیعت چھیک ہو رہی ہے لیکن آج خبر آئی ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں کیونکہ گوفی کو پہلے بھی دل اور گردے کی بیماری تھی اور گوفی بولی ورڈ میں ایک اچھا کردار ادا کرتے تھے اور اپنی کلاکاری کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے اور انہوں نے ایک مشہور شو مہا بھارت میں شکنی ممہ کا رول نبھایا تھا اس رول کی وجہ سے وہ بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے گوفی پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے لیکن ان کے بھائی فلموں میں کام کرتے تھے اپنے بھائیوں کی فلم ایکٹنگ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی 1969 میں بمبئی چلے آئے پھر سال 1975 میں انہوں نے بولی ورڈ میں قدم رکھا اور اپنی پرفومنس دکھا کر سب لوگوں کا دل جیت لیا گوفی کی یہ خبر سن کر بولی ورڈ میں افسوس کی لہر دھوڑ رہی ہے کیونکہ انہوں نے بولی ورڈ کی بہت ساری کامیاب فلموں میں کام کیا ہے اور اب ان کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں